اس وقت ہم موجود ہیں لالچوک کے اندر اور آپ کو بتا دے چلے کی یہ جو بسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمارٹ سٹی کی بسز ہے جن کے آج ٹرائل رن ہونے والی ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں پوری طریقے سے حالکہ ٹاٹا کی مینفکشنگ کمپنی سے بنائے گئے یہ بسز ہے اور ابھی اس وقت میں ہمارے سامنے چار بسز ایسے ہیں جن کو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں حالی میں ذکر کیا گیا تھا اور یہ بس میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے کس طریقے کی سیٹنگ کیپسٹی ہے یا کس طریقے کا جو ہے اس کا مینفکشنگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ اس گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر آپ کو دکھا رہے ہیں جن گاڑیوں کو آج ٹرائل رن جو ہے ان کا لیا جا رہا ہے اور سمارٹ سٹی کے اندر جو ہے ان گاڑیوں کو آج لانچ کیا جائے گا اور یہ تصویروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم آپ کو اندر سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور باہر سے بھی جو ہے آپ کو اس کی تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا چار گاڑیاں سامنے ہیں یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری گاڑی ہے جس کا آج یہ ٹرائل رن ہونے والا ہے ہر ایک کل ملا کے کچھ پانچ سے چھے گاڑیاں ایسے جن کے آج ٹرائل رن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر ویو ہے ان سمارٹ سٹی بسز سمارٹ سٹی لیمیٹڈ بسز کا اور ان گاڑیوں کو آج لانچ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے اس بائرے میں ذکر ہوا تھا کہ سمارٹ سٹی بسز جو ہے ان کو لانچ کیا جائے گا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر لکھا بھی ہوگا یہ آپ دکھانے کی کوشش کروں گا سمارٹ سٹی سرین اگر سمارٹ سٹی کے بسز ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری طریقے سے اب کب سے یہ پھر آن روڈ چلنے لگ جائیں گی وہ بھی دیکھنے لائک ہوگا کہ کب سے ان کو آن روڈ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا یا لوگوں کو دیا جائے گا یہ پورا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان گاڑیوں کا یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں آپ کو ان سمارٹ سٹی گاڑیوں کے دکھا رہے ہیں جن کو آج ٹرائل رن کے لیے جو ہے یہاں لال چوک میں رکھا گیا ہے اور اب آن روڈ کب سے یہ چلیں گے کب یہ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا وہ بھی سب سے پہلے ہم آپ کو دیکھانے کی کوشش کریں گے اور ان کے جو آفیشلز ہیں سمارٹ سٹی کے سی ای او یا باقی لوگ ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا کیا کچھ اس کی حوالے سے کہنا ہے وہ بھی سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے